یہ بتائیں کہ چائنہ بھی کہہ رہا ہے چائنہ بھی ان سے کہہ رہا ہے میں دو ایشو پہ آتا ہوں ایک تو سیکیورٹی پہ اور سیاسی استحقام پہ پہلے سیکیورٹی پہ آتے ہیں سر انہوں نے جو وزیر داخلہ بنایا ہے وہ دو فل ٹائم جوب انجوائے کر رہے ہیں سر آپ بھی منسٹر ہیں آپ کو پتا ہے سر یہ بتائیے سر کہ اس وقت سات سے آٹھ افراد روزانہ شہید ہو رہے ہیں ہمارے فوجی ابھی دو دن پہلے پانچ افراد شہید ہوئے اس سے پہلے سات ہوئے نوجوان نوجوان لڑکے کاکول سے نکلے ہوئے وزیرستان میں دہشتگردوں سے لڑکے ہوئے شہید ہو رہے ہیں سواد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے سر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ سر مزدور کو شناخ کر کے آپ دوبارہ مارا جا رہا ہے کڈنیپ کیا جا رہا ہے بلوچستان کے اندر کراچی کے اندر سر اسٹریٹ کرائم سے اٹھتر لوگ کو مار دیا گیا ہے سر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب ٹارگٹ دوبارہ شروع ہو گئی ہے تو ملک میں اس وقت لائن آنڈر سیچویشن ابھی آپ نے دیکھا تھا چائنیز کے ساتھ کیا ہوا تھا اسلام آباد میں کیا ہوا ہے تو اوور آل ملک کا جو اس وقت حالات ہیں وہ تو بہت خراب ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے اور وزیر داخلہ جو ان کے پاس ایک اور فل ٹائم جوب ہے اور وہ آرلینڈ امریکہ اور انگلینڈ جو ہے کرکٹ کو انجوائے کر رہے ہیں یہ ہے سیریسنس حکومت کی اور اس کرکٹ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ تباہی تباہی ہے صرف سفارشی ہیں پاکستان جو ہے وہ سپر ایٹ تک بھی نہیں چاہ سکا اور وہ باپر آ گیا نہ کرکٹ نہ وزارت داخلہ میں کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے تھے سر کہ انہوں نے ٹوئٹ کی ہے وزیر داخلہ نے اس میں لکھا ہے کہ میں کرانچی کی بنس روڈ پر دعوتیں اڑا رہا ہوں اپنے دوست کے ساتھ اسی شہر میں جہاں پر اٹھتر افراد سٹریٹ کرائمز میں مارے گئے ہیں اور دس افراد ٹارگٹ کلنگ میں تو سر سیکیورٹی میں حکومت کتنا سیریس ہے اور ایک شخص کو جس کا کوئی ایکسپرینس نہیں ہے اس کو دو فل ٹائم عوضے دیئے ہوئے ہیں اور چائنہ کہہ رہی ہے آپ سیکیورٹی بہتر کریں یو ای کہہ رہی ہے آپ سیکیورٹی بہتر کریں آپ کے سعودیہ کہہ رہا ہے آپ سیکیورٹی بہتر کریں اب سر میں مطلب دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دو کسی کے پاس نوکریہں ہوں تو سب سے امپورٹنٹ نوکری وہ ہوتی ہے جس میں تنخواہ زیادہ ہوں ٹھیک ہے نا سر سر پی سی وی کا جو بجڈ ہے وہ کھربوں میں ہیں سر تو بس پھر تو اس کی پرارٹی زیادہ بنتی ہے نا سر باقی یہ ہے کہ جہاں تک کام کا تعلق ہے اور ڈیوٹی کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سوائے بیچارے ہمارے مطلب جو آرمڈ فورسز ہیں ان کے علاوہ اور چاہدہ داروں کے علاوہ ٹھیک ہے نا جی سارے لوگ اب مجھے بتائے الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے کہ ہم پی سی بی کو کچھ کہیں انٹیریئر کو کچھ کہیں الیکشن کمیشن جو ہے مطلب یہ ہے کہ پورے الیکشن کے پروسیس کو تہو تیک کرنے کے بعد اور کوئی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوئے بڑے اتمنان سے عربوں اور روپیہ خرچ کرنے کے بعد الیکشن کے ریزلٹ کو کمپلیٹ تہو تیک کرنے مطلب کوئی اور ملک ہوتا تو ہائی ٹریزن کا مقدمہ چل جاتا عوام کے ووٹوں کے ساتھ وہ مس ہینڈلنگ کرنے کے اوپر لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسی لیے اگر فیشن ہی نہیں ہے کسی کو کچھ کہنا ہے مذہب ناو کسی وزیر آزم کو کچھ کہنا ہے وہ وہ اس کو وزیر آزم نے جو بوری وزیر آزم تھے انہوں نے دمکی لگائی موجودہ آئے وہ کو کہ میں تمہارے فارم فورٹی سیون کھول دوں گا وہ اس ملک میں کون کسی کو پوچھ رہے سر اچھا سر دوسری طرف سیاسی دوسری طرف سیاسی استحقام کی بات کی ہے ان تمام لوگوں نے چینل نے تو بڑے زوردار کیا ہے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اپنے جیل میں ہوتے ہوئے اپنے ایکس سے یعنی ٹویٹر سے جو ہے وہ مجیب الرحمان بن رہے ہیں ویڈیوز نکال رہے ہیں ان کے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں ان کے وی لاؤگرز میڈیا پرسن ان کے باہر لوگ کہ وہ فوج کو گالیاں دے رہے ہیں دمکیاں دے رہے ہیں اور ملک میں ایک افرا تفریح پیدا کر رہے ہیں ایک طرف یہ حال ہے دوسری طرف یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ وہ بھی سیریس نظر نہیں آ رہی ہیں کہ اپوزیشن کو انگیج کر کر معاملات کو آہ بہتر کیا جائے اب تو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے جو پیسہ لگا رہے ہیں جی راکس اب دیکھیں اس کو جنلائز ہمیں نہیں کرنا چاہیے بڑا سیریس اشو ہے اس وقت جو ہے جو لوگ پولیٹیکلی جیلوں میں ڈالا گیا ہے جن کو مقدمات کے استغاسے پیش نہیں کر رہے ہیں نو مئی کے بڑے سیریس مقدمات ہیں لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود آج تک حکومت نے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے پولیس کی انہوں نے کوئی استغاسہ پیش نہیں کیا اور لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہے ابھی کل پر سو اسلام آباد سے ادھر سے لوگوں کو اٹھا کے جو ہے دوارہ جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے یہ انہوں نے یہاں جنگل کا قانون بنایا ہے یہ کوئی اصول کوئی ذابطہ نہیں ہے یہ اس وقت اگر جو دنیا کہہ رہی ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ تم جیلوں سے لوگوں کو نکالو اور ان سے بیٹھ کے میز پہ بات کرو بٹ سیونٹی سیون کے اندر جب پری الیکشن پری پول رگنگ ہوئی تھی اس کے بعد عوام کی وجہ سے یا سیافت کی وجہ سے بٹو صاحب مجبور ہوئے تھے اور انہوں نے جن لوگوں پہ غداری کے اور بم پھاڑنے کے کون کون سے مقدمات بنائے ہوئے تھے ان سب کو سامنے بٹھا کے ان سے ڈائلوگ کیا تھا ڈائلوگ کرنا اس وقت حکومت کی ذمہ داری ہے اور کہ جی پی ٹی آئی والوں نے بیان دے دی ہم بات نہیں کریں گا اچھا جی تم رسے تو ہم ہم اسے مطلب یہ کوئی بات ہے آپ حکومت میں ہیں ڈائلوگ آج حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام مقدمات میں جو گرفتار لوگ ہیں اگر مقدمات ختم بھی نہیں کرتے ان کو بلا کے ان کے ساتھ میز پہ بیٹھیں جن کو سزا دلواز دکھتے ہیں جنہوں نے جرم کی ہیں ان کو سزا نہیں لائے لیکن سر عمران خان تو بیٹھنے کو یاد ہے سر کہ عمران خان کی حکومت عمران خان نے کیوں بیٹھنا سر عمران خان اجازت ہی نہیں دیتے ہیں ان کو پیپلز پارٹی سے بیٹھنے کی آپ کے پی اے تو حکومت تو پیپلز پارٹی کی پی ایم ایل این کی ہے اور ایم کی اگر آپ ان سے نہیں بیٹھیں گے وہ کہتے ہیں ہم جی فوج سے بیٹھیں گے ان کے بندے کا کہنا ہے کہ یہ سب تو ٹٹ پونجیے ہیں اصل طاقت تو فوج ہے یہ پاکستان کے سیاست میں پینتالیس سال نہیں چھہتر سال سے فوج ایک حقیقت ہے پوری دنیا اس کو ریسپیکٹ دیتی ہے یہ تو سب کو پتا ہے لیکن ڈائلاؤگ تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ذریعے ہوتی ہیں نا سر سر میں تو خود ان اس اس ٹاوکس کو انیسی ایٹ کرنے والے میں ہوں اور میں نے پہلے دن ہی یہ کہہ دیا تھا کہ فوج نہ بات کر رہی ہے نہ کرے گی اور نہ اسے کرنا چاہیے اور یہ ان کا بچپنہ والا مطالبہ ہے اور ایسا ہی ہوگا ویسا ہی ہوا لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ حکومت باتچیت کرنا چاہتی ہے لگتا تو نہیں ہے آپ مجھے بتائیں اگر کرنا چاہتی ہے تو پھر دیکھیں اگر کرنا چاہتی ہے تو آج وزیر اعظم صاحب آئیں ٹی وی کے اوپر اور عام معافی کا اعلان کر کے کہیں کہ جی جو جو لوگ بھی جیلوں میں بند ہیں وہ آئیں میں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کیسے بات نہیں کرتے اگر کوئی پھر بھی بات نہیں کرے گا تو ٹکٹ ٹوکری ہو جائے گا یہ تو روز محول بناتے ہیں کہ جیلوں میں اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھوت بنتے جائیں تاکہ ان کو ان کو طاقتور شو کر کے یہ اسٹیبلشمنٹ کو اور ساروں کو بلیک میل کر سکے لیکن سر اگر عام معافی دے دی گئی عام معافی دے دی گئی تو پھر اس قسم کے واقعات جو نو مہی کے جیسا واقعہ ہوا ہے وہ دوبارہ ہوگا کیونکہ لوگ تو جب تک آپ لوگوں کو نو مہی والے کے لیے جی سر نو مہی والوں کے لیے تو کوئی عام معافی کا اعلان نہیں مانگ رہا نو مہی والوں کے ساتھ تو یہ زیادتی ہے کہ نو مہی والوں کا استغاثہ کیوں نہیں پیش کر رہی حکومت آہ عدالتوں میں ان پر مقدمے کیوں نہیں چلا رہی ان کو سزا کیوں نہیں دے رہی یہ سزا کون دے گا حکومت دے گی نا حکومت نہیں ہے عدالتیں سزا دیں گی نہیں سر نہیں عدالت نہیں دیکھ کانون یہ نہیں ہے کانون یہ کہتا ہے کہ عدالت میں استغاثہ استغاثہ سے مراد ہے کہ مقدمہ بنا کے لے جانا حکومت کی ذمہ داری ہے عدالت کی ہے خود سے تو مقدمہ نہیں چلا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے